ایسن اقبال ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس میں بری ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفرنس خارج کر دیا وفاقی وزیر کے بریت کی درخواست منظور میڈیا سے گفتگو میں بولے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے آج پی ٹی آئی والے ذہنی توازن کھو بیٹھیں سیلاب زیادہ علاقوں میں پانی سمندر کی طرح موجود ہے سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو رسکیو کیا جا رہا ہے متاثرین کی ہر کسی کو مدد کرنا ہوگی جہاں راستے منقطع ہیں وہ بحال کیے جا رہے ہیں مزید بولے پچھلی حکومت کی بنائی گئی پالسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں گزشتہ حکومت نے مسائل بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کیا سندھ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے متحرک وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا گورنمنٹ فرائمری سکول رحیم شاہ کا دورہ وزیراعلا بچوں میں گھل مل گئے بچوں سے سبق بھی سنا میرپور ماتھیلو کی یو سی کا بھی دورہ ڈی سی کو نکاسی آپ کے حدار کی گئے صبح وزیر اطلاع شرجیل میمن کا ہیدراباد کے دیہات میں عوام کے لیے کورتوفہ دیہات کے لوگوں کے لیے سولر سسٹم کی پہلی کھیپ پہنچ گئے شرجیل میمن کا کہنا ہے سولر سسٹم درجنوں خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے وفاق پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارٹ سے نمٹنے کے لیے تیار ایف سی کے تین ہزار اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے ریڈ زون کی جانب جانے والے تمام راستے سین پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے احتجاج کی صورت میں عمران خان اور ان کے حمایتیوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے والوں کے خلاف آئینی کارروائی کا اختیار دیتا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دوٹوک اعلان کہتے ہیں جن لوگوں نے عمران خان کی حمایت کی اب وہ بھی ان سے دور ہو گئے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں افغان مہاجرین کا معاملہ چیئرمن پی اے سی اور چیئرمن نادرہ کے درمیان گرمہ گرمی عرقین کمیٹی کا چیئرمن نادرہ کے روئے پر برہمی کا اظہار